اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ لوگ سب آئی ہاپ کیسے آپ ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے کولڈ پاورڈر لے کر رہی ہوں جو کہ گرمیوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے یہ لیو والوں کا پرکلی ہیٹ کولڈ پاورڈر ہے جسے لگانے سے آپ کے جتنے بھی بوڈی پر بارک بارک جو ایکنی ہوتے ہیں انرجی ہوتی ہے وہ بلکل غیب بنے لگتی ہے اور بلکل سے ریڈیش وغیرہ صاحب ختم ہو جاتی ہے تو اسے گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تو ابھی موسم تھوڑا سا بارش والا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اس میں بھی بچوں کو حبس کی وجہ سے الرجی ہو رہی ہے اور بوڈی پر ایکنی ہو رہے ہیں تو یہ بیک سائٹ پر اس کے دیکھیں اس پر ساری ریٹیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے ڈیٹیل میں موجود ہے سکین پرینڈلی انگریڈین فور سپر سمودھ انٹی اور انٹی انفیکشن اس انگریڈین آر ایکسٹر جنٹل تو گف یو ایریٹیشن فری سکین پور کیڈ سے وارننگ پور ایکسٹرنل یوز فریش آئیس تھوڑکلی ویٹھ ووٹر چلیں پھر میں آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں جیسی آپ بات لیں بات لینے کے بعد فریش ہو کر آپ ٹاول سے اپنی بوڈی کو اچھی طریقے سے خوش کرنا خوش کرنے کے بعد آپ اس پورڈر کا اپنی بوڈی پر اپلائی کریں جہاں جہاں آپ کے ایکنی ہیں دانے ہیں ایریٹیشن ہو رہی ہے یا پھر آپ کو کوئی الرجی ٹائپ کی ہو رہی ہے تو وہاں اس پورڈر کا آپ اپلائی کرتے ہیں اپلائی کر کے آرام سے آپ جو ایکسٹرنل نہ سو سکتے ہیں اور کسی بھی فین کے آگیا آپ ایزلی ہوکے سو سکتے ہیں آپ کو اچھے سے نہیں انتاجے گی آپ کو بلکل بھی ایریٹیشن نہیں ہوگی نہ آپ کو گرمی لگے گی اس سے لگانے کے بعد ایسے لگے گا جیسے آپ ایسی میں بیٹھے ہیں تو اتنی کولنگ ہے اس کے اندر بہت تھنڈا پورڈر ہے کیونکہ اس کے اوپر جیسے برف کی کیوبز بنی ہویا ہے کیوبز کے ساتھ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ بہت ہی کول ٹائپ کا ہے یہ تو یہ بہت بہترین ہے میں نے اسے یوز کی کیا ہے اور یہ اچھے خاصی پیکنگ میں آتا ہے تقریباً آپ کو دس پندرہ دن آرام سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈیلی تو آپ اسے ڈیلی یوز کریں اور دن میں دو دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں دن دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے اور نہ اس کے کوئی سائٹ ایفیٹ ہیں اور آرام سے آپ اس کو جو نا بچوں کو بھی اپلائی کریں خود بھی لگائیں اپنی بوڈی پر تو آپ کو بالکل بھی ایریٹیشن نہیں ہوگی اور یہ سمر سیزن میں زیادہ سے زیادہ یوز ہ ہوتی ہے تو یہ بہت زبردست فارمولا ہے جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو جتنی بھی بارشیں ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائیں پھر بھی اس کی ضرورت لازم پڑتی ہے کیونکہ بارشوں کے بعد بھی الرجی نکل آتی ہے اور ہیٹ اتنی ہوتی ہے کہ جو کبھی ہف سو رہی ہے تو کبھی کولڈ موسم ہو رہا ہے تو موسم بھی پیدر بھی ایسی طرح ہی ہے کہ کبھی تھنڈا کبھی گرم تو اس حساب سے ہم لوگوں کو الرجی اکثر ہو جاتی ہے اکثر بچوں کو ہو جاتی ہے تو ان کے ل بات آپ دھیان میں رکھیں کہ آپ نے اس سے بچوں کو آئیس پر نہیں لگانا کیونکہ آئیس پر لگانے سے یا ان کی فلت جگہ پر یوز کرنے سے تو ان کی آئیس میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اللہ حافظ بائے بائے